سابق نیوز اینکر اور ٹی وی ہوسٹ رابعہ انم کا ایک اور بیان سامنے آ گیا یہ جانے کے لیے ویڈیو کینٹ تک لازمی دیکھئے گا دوستو آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے نیدہ یاسر کے مورننگ شو میں رابعہ انم شو سے اٹھ کر چلی گئی آج کل ایسی خبریں بہت کردش کر رہی ہیں رابعہ انم نے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا یہ پہلے بار ایسا ہوا ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا ان کا یہ بیان بھی سامنے آ گیا ہے فرینڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دن پہلے نیدہ یاسر کے مورننگ شو میں فیضہ علی موسین عباس اور رابعہ انم گیس کے طور پر آئے ہوئے تھے لیکن پھر اچانک سے رابعہ انم شو چھوڑ کر چلی گئی رابعہ انم نے اپنے انٹرویو میں سب بتا دیا دوستو ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایگر ان کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رابعہ انم نے ایسا کیوں کیا رابعہ انم نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مجھے گیس کا پتہ نہ ہو وہ ذن ہوا یہ کہ موسین کے جگہ جن کو بلایا گیا تھا وہ شو میں نہیں آئے اور موسین کو رات گیارہ بارہ بجے لائن اپ کیا گیا اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ شو میں موسین آئے ہوئے ہیں میں پورے ٹائم پہ میک اپ روم میں پہنچ گئی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گیس کون ہے مجھے میری مینجر نے بتایا کہ موسین عباس بھی گیس کے طور پر آئے ہوئے ہیں تو میں محتاط ہو گئی محتاط ہو گئی اور سوچا کہ سٹوڈیو میں لائف شو سے معذرت کر لوں گی ان کا کہنا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ شو میں نہیں بیٹھ سکتی جس نے ماضی میں اپنی وائف پر تشدد کیا ہو رابیہ کا کہنا ہے کہ یہ میری طرف سے چھوٹی سی کوشش ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں نے کبھی معافی نہیں مانگی جبکہ ان کے متاثرین اب بھی دینی جسمانی اور مالی طور پر جدوجہت کر رہے ہیں شو سے جاتے جاتے انہوں نے شو کی اوسنیدہ یاسر اور چینل کے انتظامیہ سے معافی بھی مانگی تو جناب آپ رابیہ انہم کے بارے میں کیا کہیں گے کمیٹس میں لازمی بتائیے گا اللہ حافظ